اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ ہے المنطق المنطق کا حصہ اول ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کتاب کے مصنف صاحب ہیں علماء شیخ محمد رضا مظفر تو اس کو منطق مظفر بھی کہا جاتا ہے اس کا پہلا حصہ آپ پڑھیں گے اس سال اور پہلے حصے کی جو بحث ہے وہ ہے علم منطق کی طرف محتاجی اب اس میں کیا بحث ہے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعصر وتمم بالخیر المدخلو کتاب میں داخل ہونے کی جگہ الحاجتو علل منطقے علم منطق کی طرف انسان کی محتاجی انسان علم منطق کی طرف بالاخر کیوں محتاج ہے یہ سوال ہے اب اس کا جواب فرماتے ہیں کہ خلق اللہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے فطری طور پر بولنے والا بولنا انسان کی فطرت میں ہے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی فطرت میں بولنا دے دیا اب اگر کوئی اشکال کرے اور وہ کہے کہ بھئی انسان بولنا سیکھتا ہے اپنے والدین سے بولنا سیکھتا ہے اپنے معاشرے سے آپ منطقی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں انسان کو اللہ تعالی نے فطرت میں دے دیا ہے بولنا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں والدین کے ذریعے سے سیکھتا ہے بولنا انسان اور اپنے معاشرے کے ذریعے سے بولنا سیکھتا ہے انسان تو ہمارے لئے جو دلیل ہے ہمارے پاس کہ نہیں انسان فطری طور پر بولنے والا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں والدین سے سیکھتا ہے انسان بولنا ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس بچے کو لے کر جنگل اور بیابان میں چھوڑ کر آتے ہیں تنہا کوئی والد بھی اس کے ساتھ نہیں والدہ بھی اس کے ساتھ نہیں بیابان وہ بلکل ہی یگانہ ہے تنہا ہے جب والدین ساتھ نہیں تو معاشرہ تو آٹومیٹک ساتھ وہاں پہ نہیں ہے اس کے بلکل تنہا اس کو ہم چھوڑ کے آئے اب آپ ہمیں بتائیں جب یہ بچہ بولنے کی عمر تک پہنچ جائے گا تو بولنا شروع کر دے گا یا نہیں بولے گا بولے گا پھر کوئی بھی لفظ وہ بولے کوئی بھی زبان بولے چاہے وہ بے معنی لفظ بولے محمد لفظ بولے یا مستعمل لفظ بولے کسی زبان کے ساتھ وہ لفظ ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں لیکن بولے گا ضرور بولنا وہ ضرور شروع کرے گا تو بچے کا اپنے والدین سے دور رہ کر اپنے معاشرے سے دور رہ کر بولنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے انسان کو فطری طور پر بولنے والا پیدا کیا ہے اگر اس بچے کا انسان کا بولنا والدین کے ساتھ رہنے پر منحصر ہوتا معاشرے کے ساتھ رہنے پر منحصر ہوتا تو جنگل اور بیابان میں تنہا پھر کیسے بولتا تو یہ بولنا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر بولنے والا پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں نت کے ظاہری کیا کہتے ہیں نت کے ظاہری تو خلق اللہ الانسان مفتوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے فطری طور پر بولنے والا اور اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے زبان کو لسان کو آلہ وسیلہ اوزار قرار دیا ہے ینتقو بہا جس آلہ کے ذریعے سے انسان بولتا ہے بولنے کے لئے آلہ بھی دیا ہے ذریعہ بھی دیا ہے وہ ہے زبان ولیکن لیکن معزالکہ اس کے باوجود کس کے باوجود دونوں چیزوں کے باوجود پہلی چیز کہ فطری طور پر اللہ نے انسان کو بولنے والا پیدا کیا اس کے باوجود بھی اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو بولنے کا آلہ قرار دیا اس کے باوجود بھی تو دونوں چیزوں کے باوجود یعنی دونوں چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تاجو یہ انسان محتاج ہے الاما اس چیز کی طرف یقویمو نتقہو جو چیز انسان کے بولنے کو مضبوط کرے وَيَسْلَهُهُ اور انسان کے بولنے کی اصلاح کرے درستگی کرے کیوں محتاج ہے یہ الام علت ہے کس کے لئے علت ہے یہ تاجو کے لئے بھائی انسان اس چیز کی طرف کیوں محتاج ہے لے اس لئے محتاج ہے یقونا کیونکہ انپوشدہ ہے یقونا کلام مہو علا طبق اللغہ تاکہ ہو جائے انسان کا کلام اس لغت کے مطابق لغت زبان اس زبان کے مطابق اللتی یتعلم ہا جس لغت کو یہ انسان سیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی زبان کی اصلاح ہو نتقی اصلاح ہو تاکہ اس کی زبان اس لغت کے اس کا کلام اس لغت کے مطابق ہو جائے جس کو یہ سیکھنا چاہتا ہے جو زبان یہ سیکھنا چاہتا ہے مثلا سندھی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بھی ایسی چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو اس کے کلام کی درستگی کریں تاکہ اس کا سندھی والا کلام اس سندھی لغت کے مطابق ہو جائے مثلا اس طرح اردو فارسی عربی سب میں اس طرح ہے اچھا یہ کس اعتبار سے اس کا کلام اس لغت کے مطابق ہو جائے کس اعتبار سے یہ من مطالق ہے طبقے کے کس اعتبار سے مطابق ہو جائے کہتے ہیں من ناہیتِ حیعتِ الالفاظِ الفاظ کے حیعتوں حالتوں کے اعتبار سے اس کا کلام لغت کے مطابق ہو جائے وَمَوَادِ حَا اور الفاظ کے مادوں کے اعتبار سے اس کا کلام انسان کا اس لغت کے مطابق ہو جائے بات واضح ہو گئی خوب فیحتاجو اولا پس ایک مرتبہ انسان محتاج ہے کیوں اپنے کلام کو درست کرنے کے لئے محتاج ہے علی المدرب مشک کروانے والے کی طرف تربیت دینے والے کی طرف مدرب کی یہ معنی ہے تربیت دینے والا اسم فائل کا سیگا ہے تربیت دینے والا اور مشک کرانے والا تو ایک مرتبہ محتاج ہے مشک کرانے والے کی طرف تربیت دینے والے کی طرف اللذی وہ مدرب یعویدہو جو انسان کے اندر عادت پیدا کرے علا ممارستہ اس الفاظ کے تمرین کرنے پر زیادہ بولے زیادہ لکھے تاکہ الفاظ کی تمرین ہو جائے جب یہ الفاظ پھر بولنے لگے گا تو لغت کے مطابق ہوں گے وثانیا اور دوسری مرتبہ یہ انسان محتاج ہے علا قانونن ایسے قانون کی طرف یرجعو الہے یعنی علا القانونن جس قانون کی طرف یہ انسان رجوع کرے یعسیما لسانہو بچائے اپنی زبان کو عن الخطعی خطا سے ٹھیک ہے بھائی تو نت کے ظاہری میں کلام کی حفاظت کرنے کے لئے خطا سے بچانے کے لئے کلام کو انسان محتاج ہے دو چیزوں کی طرف پہلا ایک تربیت دینے والے شخص کی طرف دوسرے اس لغت جس کو سیکھنا چاہتا ہے اس کے قانونوں کی طرف تو اب یہ مدرب تو ظاہر ہے وہ اس کا ماہری ہوگا جو اس علم لغت کا ماہر ہے وہ شخص ہوگا لیکن یہ قانون کون سے ہوں گے نت کے ظاہری کو صحیح کرنے کے لئے البتہ اگر عربی لینگویج ہو عربی زبان ہو تو وزالک اور وہ قانون زالک یعنی قانون وہ قانون ہوا نہو وصرف وہ علم نہو اور علم سرف ہے عربی اگر کوئی بات کرتا ہے اور اپنے کلام کو درست کرنا چاہتا ہے تو عربی کے نہو اور سرف کے قانون کی طرف رجوع کرے گا اس میں اس کو پتا چلے گا کہ کل مبتد ان مرفو ان ہر مبتدہ مرفو ہوتا ہے اس قانون کو ذہن میں رکھ لے یہ جب بھی بات کرے تو مبتدہ آئے تو اس کو مرفو پڑے کل فائل ان مرفو ان ہر فائل مرفو ہوتا ہے اس قائدے کو ذہن میں رکھے جب بھی یہ کلام کرے تو فائل کو رفع دے وَكُلُّ مَفْعُولِن مَنْسُوبُن ہر مفعول منصوب ہوتا ہے اس قائدے کو ذہن میں رکھے جب یہ کلام کرے تو مفعول کو منصوب پڑے وَكُلُّ مُزَافِنْ إِلَيْهِ مَجْرُورُن ہر مُزَافِلَيْهِ مَجْرُورُ ہوتا ہے اس قائدے کو ذہن میں رکھے جب یہ بات کرے نو کے یہ قائدے یاد رکھے اسی طرح سے سرف کے قائدے یاد رکھے کہ بھئی سلاسی مجرد کے چھے باب ہیں مثلا مشہور سلاسی مزید ان فی کے دس باب مشہور ہیں ان دس بابوں میں سے مثال باب افعال ہے اس کی یہ یہ معانی ہے تو جب بھی یہ بات کرے تو وہ الفاظ استعمال کریں جو اس کی معانی کو ادا کرنے والے ہوں تو یہ نت کے ظاہری دیکھیں نت کے ظاہری بندہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے فطری طور پر ہے البتہ نت کے ظاہری کو صحیح کرنا یہ سیکھتا ہے یہ تربیت دینے والے سے سیکھتا ہے مشکرانے والے سے سیکھتا ہے اور قانونوں سے سیکھتا ہے جو لغت یہ سیکھنا چاہتا ہے اس لغت کے قانون سے سیکھتا ہے درست ہو گئی بات تو نت کے ظاہری کی اصلاح کے لیے صحیح کرنے کے لیے انسان دو چیزوں کی طرح موتا جائے ایک مدرب کی طرف دوسرے اس لغت کے قانون کی طرف بات واضح ہو گئی اب آئیں نت کے باطنی نت کے ظاہری یعنی زبان سے بولنا نت کے باطنی یعنی عقل سے فکر کرنا اس کو کہتے ہیں نت کے باطنی عقل سے فکر کرنا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے ہی اسی طرح سے یعنی کیا یعنی جس طرح سے اللہ نے انسان کو فطری طور پر بولنے والا پیدا کیا ہے اسی طرح سے ہی خلق اللہ الانسان مفتوراً على تفکیر اسی طرح سے ہی اللہ تعالی نے انسان کو فطری طور پر فکر کرنے والا پیدا کیا ہے انسان فکر کرتا ہے کس کے ذریعے سے فکر کرتا ہے بِمَا ماں کو بیان کری ہے من من قوتن آگے من دِمَا اس چیز کے ذریعے سے فکر کرنے والا پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو فطری طور پر مَنَحَ هُو جو چیز اللہ نے انسان کو عطا کی ہے مَنَحَ عطا کرنا فائل ہوا کی ضمیر جس کا مرجہ ہے اللہ ہُو مفولِ بھی کی ضمیر جس کا مرجہ ہے انسان اس چیز سے فکر کرنا جو چیز اللہ نے عطا کی ہے انسان کو وہ چیز کیا ہے من بیان کر رہی ہے من قوتن آقلت مفکرتن وہ چیز ہے قوتِ آقلہِ مفکرہ عقلواری قوت فکر کرنے والی قوت اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالی نے فطری طور پر فکر کرنے والا پیدا کیا ہے ادھر کیا کہا کہ اللہ تعالی نے انسان کو فطری طور پر بولنے والا پیدا کیا اور لسان دیا بولنے کا عالی اب یہاں پہ فطری طور پر اللہ نے انسان کو فکر کرنے والا پیدا کیا اور فکر کرنے کے لئے آلہ دیا وہ ہے عقل چھیک ہے وہ ہے عقل قوتِ آقلہِ مفکرہ لا کل عجمہ وات نہ کہ ان جانوروں کی طرح ہے انسان انسان جانوروں کی طرح نہیں ہے انسان جانوروں سے الگ ہے اور کس کے ذریعے الگ ہوتا ہے قوتِ آقلہِ مفکرہ کے ذریعے سے آپ نے ہم نے جب سے گائے کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی ہے ٹھیک ہے مالک اس کو جہاں رکھنا چاہے وہ وہاں پہ رہتی ہے جہاں مالک اسے گھاس چروا ہے وہ وہاں جا کر گھاس چرتی ہے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گائے کل تو اس کا بدن ننگا تھا وہ کپڑے وغیرہ نہیں پہنتی تھی گائے لیکن آج ہم نے گائے کو دیکھا کہ اس کی درزیوں کی شاپ کھل گئی ہے اس کے کپڑوں کی مارکیٹیں لگ گئی ہیں اور گائے خود جاتی ہے بیل خود جاتے ہیں اپنے لئے کپڑے خرید کر لاتے ہیں پھر وہ درزی کو جا کر دیتے ہیں وہ سلواتے ہیں اور پھر وہ کپڑے پہنتے ہیں دیکھا کبھی اس طرح نہیں دیکھا یا کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی گائے کے لیے اسکول ہو بیل کے لیے اسکول ہو ان چوپائیں جانوروں کے لیے اسکول ہو اور باقائدے وہاں پر ان کی داخلہ ہوتی ہو یہ وہاں پر داخل ہوتے ہیں پڑھتے ہیں پھر یہ آپ ہی سر بنتے ہیں اور یہ جوب کرتے ہیں فلان فلان اس طرح کبھی دیکھا نہیں دیکھا کیوں ان کے لیے ان کو قوت آقلہ مفقرہ نہیں ہے جیسے گائے بیل سدیوں سے رہتے آئے ہیں ایسے ہی رہ رہے ہیں کبھی گائے کو آپ نے نہیں دکھا کہ کل سائیکل پلتی آج موٹر سائیکل چلا رہی ہے آج کار چلا رہی ہے آج جاز پہ اڑ رہی ہے گائے مثلا لیکن انسان کل پیدل تھا اس کا بدن ننگا تھا لیکن آج خوبصورت رنگ برنگی لباس پہن رہا ہے کل پیدل چر رہا تھا سائیکل موٹر سائیکل کار سے اب جاز اڑا رہا ہے کس کی وجہ سے قوتِ آقلہِ مفقرہ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر فکر کرنے والا پیدا کیا قوتِ آقلہِ مفقرہ کے ذریعے سے نہ کہ انسان اجماوات کی طرح ہے ان چوپائوں جانوروں کی طرح انسان نہیں ہے ولیکن لیکن معزالکہ اس کے باوجود کس کے باوجود دونوں چیزوں کے باوجود کہ فطری طور پر فکر کرنے والا خلق ہوا ہے اس کے باوجود اور فکر کرنے کے لئے قوتِ آقلہِ مفقرہ اللہ نے دیا ہے ان دونوں چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ نجد ہو ہم انسان کو پاتے ہیں نجد و فیل نانو کی ضمیر فائل ہو مفولے بھی اور کسیر الخطئے دوسرا مفول ہم پاتے ہیں انسان کو کسیر الخطئے زیادہ غلطیاں کرنے والا کس میں فی افکار ہی اپنے فکروں میں جس طرح سے انسان اپنے نتک میں غلطیاں کرتا ہے اس طرح سے فکر کرنے میں بھی غلطیاں کرتا ہے اب کچھ مثالیں کیسے فکر میں غلطی کرتا ہے دیکھیں فیحس بو پس انسان گمان کرتا ہے ما اس چیز کو ما مفولے بھی یا یعصبوں کے لئے انسان ہوا کی ضمیر فائل ہے جس کا مرجع انسان پس انسان گمان کرتا ہے ما اس چیز کو لَيْسَ بِعِلَّتٍ جو چیز علت نہیں ہے کسی چیز کے لئے سبب نہیں ہے اس چیز کو جو علت نہیں ہے اس کو گمان کرتا ہے کیا گمان کرتا ہے علتن یہ مفولے دوم ہے یعصبوں کے لئے تو جو چیز علت نہیں ہے اس کو انسان علت گمان کرتا ہے تو غلط کر رہا ہے نا فکر یہ فکر سے تعلق رکھتی ہے نا باپ تو غلط فکر کر رہا ہے نا اب اس کی مثال دیکھیں ایک انسان دیکھتا ہے کہ سامنے آگ ہے اور آگ کے آگے کچھ کچھ گھر بنے ہوئے ہیں آگ جلانے کی علت ہے جہاں پہ آگ ہوگی وہ جلا دے گی ہر چیز کو آپ آگ میں جو چیز ڈالیں گے اس کو جلا دے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ آگ ہے اس کے آگے گھر ہیں اب یہ گمان کرتا ہے کہ یہ آگ تو ان گھروں کو جلا کر راہ کر دے گی ٹھیک ہے لیکن یہ آگ نہیں جلائے گی ان گھروں کو کیوں اس لیے کہ آگ اور گھروں کے درمیان پانی کا فاصل آئے اب دیکھیں یہ آگ جلانے کے لیے ان گھروں کو جلانے کے لیے علت نہیں ہے لیکن یہ اپنی فکر میں اس کو علت گمان کر رہا تھا تو غلط فکر کر رہا ہے جبکہ اس کے پاس قوتِ آقلہِ مفقرہ بھی ہے اور اللہ نے اس کو فطری طور پر فکر کرنے والا بھی خلق کیا ہے اس کے باوجود دیکھیں جو چیز علت نہیں ہے یہ اس کو علت سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری مثال وَمَا اور گمان کرتا ہے اس چیز کو لَيْسَ بِنَتِيجَةٍ لِأَفْكَارِهِ جو چیز اس انسان کے فکروں کے لیے نتیجہ نہیں ہے نتیجہ تن اس کو نتیجہ گمان کرتا ہے جو چیز اس کی فکر کے لیے نتیجہ نہیں ہے اس کو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے جیسے اس کی مثال مثلا مثلا یہ کہ کہ بھائی یہ گمان کرتا ہے جو چیز موجود ہو وہ لازمان ڈھونڈنے سے مل جائے گی تلاش کرنے سے مل جائے گی انسان کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے کونے کونے کو چھان مارا ہے میں نے ڈھونڈا ہے مجھے تو خدا کہیں بھی نہیں نظر آیا نہیں ملا بس خدا کا نہ ملنا اب یہ نتیجہ نہیں کہہ رہا ہے بس خدا کا نہ ملنا مآز اللہ من ذالک دلیل ہے اس بات پر کہ خدا موجود نہیں ہے اب دیکھیں غلط فکر کر رہا ہے جبکہ اللہ نے اس کو فکر کرنے والا پیدا کیا اور فکر کرنے کے لئے قوت آقلہ مفقرہ بھی عطا کیا اس کے باوجود دیکھیں جو چیز نتیجہ نہیں ہے یہ اپنے فکر میں اس کو نتیجہ قرار دے رہا ہے غلط فکر کر رہا ہے بات واضح ہو گئی تیسری مثال برہانن اور گمان کرتا ہے اس چیز کو جو برہان اور دلیل نہیں ہے کیا گمان کرتا ہے برہانن اس کو برہان گمان کرتا ہے دلیل گمان کرتا ہے مثلا مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی جو بھی چیز زندہ ہے اسے ایک دن موت آنی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے دلیل بنا رہا ہے خدا کے موت پر کہ بھئی جو بھی چیز زندہ ہے اسے ایک دن موت آنی ہے تو اگر خدا بھی زندہ ہے تو مآز اللہ من ذال خدا نے بھی ایک دن مر جانا ہے اب دیکھیں یہ برہان نہیں ہے لیکن یہ اپنے گمان میں اس کو برہان گمان کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے فکر تو یہ مثال ہو گئے اس کی اور چوتھی مثال وَقَدْ يَعْتَكِدُو اور کبھی کبھی اعتقاد کرتا ہے وہاں گمان تھا یہاں پہ اعتقاد کبھی کبھی اعتقاد کرتا ہے بے امر فاسدن کسی غلط کام کا غلط بات کا امر فاسد کا لیکن مِن مُقَدِّمَاتِن فاسدَتِن فاسد مُقَدْمے سے مُقَدِّمَا بھی فاسد امر بھی فاسد مثلا جیسے جیسے کوئی شخص کہے اعتقاد اعتقاد کرے کہ بھئی حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفے ہیں اعتقاد کرے خود اعتقاد ہی غلط ہے کیونکہ پہلے خلیفے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے اعتقاد بھی غلط امر بھی غلط امر بھی فاسد مُقَدْمہ بھی اس کا فاسد بھئی اس لیے پہلے جانشین ہیں کہ وہ دوسروں سے عمر میں بڑے تھے ٹھیک ہے تو بڑے ہونے پر خدا کے منصب نہیں ملتے خدا کے منصب ملتے ہیں صلاحیتوں پر ٹھیک ہے تو دیکھیں مُقَدْمہ بھی فاسد ہے کہ کیونکہ بڑے ہیں عمر میں دوسروں سے اس لیے وہ پہلے خلیفہ ہیں اور امر بھی فاسد ہے کہ پہلے خلیفہ ہیں کیونکہ پہلے خلیفہ تو مولا امیر علیہ السلام ہے بات واضح ہو گئی اب پھر اس کو دیکھیں وَقَدْ يَتَكِدُو اور کبھی کبھی انسان اعتقاد کرتا ہے بے امرن صحیحن صحیح عمر کا لیکن مِن مُقَدْمَاتٍ فاسدتٍ فاسد مقدمے کے ذریعے سے فاسد مقدمے کے ذریعے سے صحیح عمر کا اعتقاد اس کی مثال دیکھیں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم جب ان کی وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا چھیک وفات ہوئی تو سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے اس سے کیا اعتقاد لیا اعتقاد یہ لیا کہ بھئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق اور سچ پر ہے اس لیے تو ان کے فرزندِ گرامی کی وفات پر دیکھیں سورج گرہن ہو گیا اب اعتقاد صحیح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں لیکن جو مقدمہ بنایا ہے کہ بھئی اس وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے یہ مقدمہ فاسد ہے تو صحیح امر کا اعتقاد مقدمہ فاسد کے ذریعے سے تو چاروں مثالوں میں آپ دیکھیں انسان نے اپنے فکر کرنے میں غلطی کی خطا کی ٹھیک ہے خطا کی وہاق یہ ہم نے مثالیں دی آپ بھی اگر کچھ مثالیں بنانا چاہیں تو خود بھی بنا سکتے ہیں فہو پس یہ انسان ازن آخرکار نتیجت بہاجت محتاج ہے علامہ اس چیز کی طرف یو سہے ہو افکار ہو جو چیز اس انسان کے فکروں کو صحیح کرے ویرشد ہو اور انسان کی ہدایت کرے رہنمائی کرے مرشد سے نکلا ہوا ہے ہدایت کرنے والا رہنمائی کرنے والا اور انسان کی ہدایت کرے الہ طریق الاست انتاج صحیح ہے صحیح نتیجہ نکالنے کے رستے کی طرف ویدرب ہو اور جو تمرین کرائے انسان کو علا تنظیم افکار ہی انسان کے فکروں کو منظم کرنے پر و تعدیل اور انسان کے فکروں کو برابر برابر کرنے پر بات واضح ہو گئی تو نت کے ظاہری کو درست کرنے کے لئے بھی انسان محتاج ہے نت کے باطنی کو درست کرنے کے لئے بھی انسان محتاج ہے یا یوں کہیں اپنی اپنے کلام کو درست کرنے کے لئے بھی انسان محتاج ہے اپنے فکر کو درست کرنے کے لئے بھی انسان محتاج ہے اپنے کلام کو درست کرنے کے لئے محتاج ہے نہ وہ سرف کی طرف اور اپنے فکر کو درست کرنے کے لئے انسان محتاج ہے علم منطق کی طرف بات واضح ہو گئی وَقَدْ ذَكَرُو اور یقیناً علماء نے ذکر کیا ہے اَنَّ عِلْمَ الْمَنْتِقِ بَتَحْقِيكِ علمِ منطق هُوَ الْعَدَاتُ الَّتِي یہ وہ آلہ ہے يَسْتَعِينُ بِهَ الْإِنسَانُ جس آلہ کے ذریعے سے انسان مدد حاصل کرتا ہے عَلَ الْإِسْمَتِ مِنَ الْخَتْعِ خطہ سے بچنے پر یعنی جب انسان علم منطق کی طرف کیوں محتاج ہو گیا اپنی فکر کو صحیح کرنے کے لئے محتاج ہے وَتَرْشُدُهُ اور یہ علم منطق ہدایت کرتا ہے انسان کی الَا تَسْحِحِ اَفْقَارِ ہی انسان کے فکروں کو صحیح کرنے کی طرف فَقَمَا فَقَمَا پس جس طرح سے اَنَّ النَّهْوَ وَسْسَرْفَ بَتَحْقِيقِ عِلْمِ نَهْوَ اور عِلْمِ سَرْفَ لَا يُعَلِّمَانِ الْإِنسَانَ النُّطْقَ انسان کو بولنا نہیں سکھاتے پھر بولنا کہاں سے آیا فطرت میں آیا نہیں سکھاتے وَإِنَّمَا يُعَلِّمَا نِهِ تَسْحِحًا نُطْقِ اور انسان کو فقط اور فقط صحیح بولنا سکھاتے ہیں فَقَذَالِكَ پس اسی طرح سے ہی عِلْمُ الْمَنطِقِ عِلْمِ مَنطِق لَا يُعَلِّمُ الْإِنسَانَ تَفْقِيرَ انسان کو فکر کرنا نہیں سکھاتا بلکہ فکر کرنا انسان کی فطرت میں ہے بل یرشدہو بلکہ علمِ منطق انسان کی ہدایت کرتا ہے الَا تَسْحِحِ تَفْقِيرِ فکر کے صحیح کرنے کی طرف ہے تو اب انوان سمجھ میں آگیا شروع والا کہ انسان علمِ منطق کی طرف کیوں مہتاج ہے جواب اپنے فکر کو صحیح کرنے کے لئے علمِ منطق کی طرف انسان مہتاج ہے خوب اِذَن بس نتیجتا فَحَاجَتُنَا إِلَى الْمَنطِقِ بس علمِ منطق کی طرف ہماری حاجت یہ ہے یہ حاجت ہے تَسْحِحُ اَفْقَارِنَا اپنی فکروں کو صحیح کرنا وَمَا أَعْزَمُهَا مِنْ حَاجَتِن اور اس سے بڑی اور حاجت کیا ہو سکتی ہے یہ بڑی حاجت ہے اب یہ اشکال اگر کوئی کرے اشکال کیا کرے اشکال یہ کرے کہ آپ نے کہا کہ علمِ منطق ہمیں صحیح فکر کرنا سکھاتا ہے تو بہت سارے علمِ منطق پڑے ہوئے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے فکروں میں غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمِ منطق کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کے دو جواب ہیں ایک ہے نقضی جواب تین ہے حلی جواب نقضی جواب اس کو کہتے ہیں جو آپ کے اشکال کو اور بھی مضبوط کرے اور حلی جواب یہ کہتے ہیں جس سے آپ پر جو اشکال کیا گیا ہے اس کو واضح کر دے اس کو لا جواب کر دے اس کو جواب دے دے اب اشکال پہرے دیکھیں وَلَوْ قُلْ تُمْ اور خطا کرتے ہیں اپنے فکر کرنے میں فلا نفع فی ہے پس پھر تو علمِ منطق میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ جو علمِ منطق علمِ منطق کا فائدہ ہے فکر کو صحیح کرنا تو ہم دیکھتے ہیں لوگ بہت سارے علمِ منطق پڑے ہوئے ہیں پھر بھی اپنے فکروں میں خطا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علمِ منطق میں کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس کا جو ہے وہ پس ہم کہیں گے آپ کے لئے آپ کون جس نے اشکال کیا ہم آپ کے لئے کہیں گے یہ نقضی جواب ہے کہیں گے کہ کہ لوگ تو علمِ نحو اور صرف بھی پڑتے ہیں ٹھیک ہے لوگ تو علمِ نحو اور صرف بھی پڑتے ہیں فَيَقْتَعُنَ فِي نُتْقِهِم پس پھر بھی وہ اپنے کلام کرنے میں بات کرنے میں خطا کرتے ہیں یہ آپ کے اشکال کو اور مضبوط کر دیا پھر وہ کہے گا یہی تو بات ہے ہم کہتے ہیں نا فائدہ نہیں ہے جس طرح علمِ منطق میں فائدہ نہیں ہے اس طرح علمِ صرف مناہ میں بھی فائدہ نہیں ہے یہ آپ کا اشکال دیکھیں اور مضبوط ہو گیا اشکال کرنے والے کا لیکن یہ ایک جواب ہے نقضی جواب اب حلی جواب وَلَيْسَ ذَلِكَ اور یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یعنی کیا یعنی علمِ منطق پڑھنے کے باوجود فکر میں خطا کرنا علمِ نحوہ اور صرف پڑھنے کے باوجود کلام میں خطا کرنا یہ نہیں ہے اللہ ہے تو اس لیے ہے لِأَنَّ الدَّارِسَ لِلْعِلْمِ کیونکہ علم کو پڑھنے والا چاہے علمِ نحوہ اور صرف کو پڑھنے والا ہو چاہے علمِ منطق کو پڑھنے والا ہو علم کو پڑھنے والا لا يحصلو على ملکت العلم وہ علم کے ملکے تک نہیں پہنچا ہے اس کو بالکل اسی علم پر ملکہ حاصل ابھی تک نہیں ہوا ہے پڑھ تو لیا ہے لیکن ملکہ حاصل نہیں ہے دسترسی اس کو علم پر حاصل نہیں ہے جب علمِ نہوہ اور صرف پر دسترسی حاصل نہیں ہے تو کلام میں خطا کرتا ہے جب علمِ منطق پر دسترسی حاصل نہیں ہے تو فکر کرنے میں خطا کرتا ہے ایک جواب آگیا حلی دوسرا جواب او لا یرائی قوائدہو یا اس لیے خطا کرتا ہے کہ علم کے قائدوں کی رعایت نہیں کرتا بولنے وقت علم نحو اور سرب کے قائدوں کی رعایت نہیں کرتا فکر کرتے وقت علم منطق کے قائدوں کی رعایت نہیں کرتا کب اندل حاجت زورت وقت زورت کب ہے علم نحو اور سرب کے قائدوں کی رعایت کرنے کی زورت کب ہے جب وہ کلام کرے اور علم منطق کے قائدوں کی رعایت کرنے کی حاجت کب ہے جب وہ فکر کرے تو اس وقت یہ قانونوں کی رعایت قائدوں کی نہیں کرتا لہٰذا یہ خطا کرتا ہے تیسرا جواب حلی او یکت او فی تطبیق ہا تیسرا یہ کہ خیال تو کرتا ہے رعایت کرتا ہے لیکن قائدوں کو فٹ کرنے میں خطا کرتا ہے علم سرب کے قائدوں نحو کے قائدوں کو فٹ کرنے میں خطا کرتا ہے تو کلام میں بھی خطا کرتا ہے علم منطق کے قائدوں کو فٹ کرنے میں خطا کرتا ہے تو فکر کرنے میں بھی خطا کرتا ہے لہذا یہ تین سبب ہیں جب یہ چیزیں کرتا ہے فَيَشُزُّ عَنِ السَّوَابِ تو پھر یہ انسان حقیقت سے دور ہو جاتا ہے لہٰذا علمِ صرف اور نحو کا پڑھنا کافی نہیں ہے اس پر ملکہ ضروری ہے اس کے قوائدوں کی ریعت کرنا ضرورت کے وقت ضروری ہے اور قائدوں کی تطبیق صحیح کرنا ضروری ہے اسی طرح سے فکر میں خطا کرنے سے بچنے کے لیے صرف علمِ منطق پڑھنا کافی نہیں ہے علمِ منطق پر ملکہ حاصل کرنا ہے ضرورت کے وقت اس کے قوائد کی ریعت کرنا ہے اور اس کے تطبیق کرنے میں قوائدوں میں غلطی نہیں کرنی جب یہ ساری چیزیں واقع ہوں گی تو انشاءاللہ نہ فکر میں غلطی کرے گا نہ بولنے میں غلطی کرے گا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم